کامیاب شادی شدہ زندگی کیسے؟ نکاح کا اصلی مقصد کی حفاظت کے لئے اسلام نے میاں اور بیوی میں سے ہر ایک کا ذمہ ایسے پیراس لگا دیا ہیں اور دونوں کے ایسے محفوخ مخرر کر دیا ہیں کہ جن کی حفاظت سے شادی شدہ زندگی کو خوشگوار بنایا جا سکتا ہے اور محبت کو مضبوط کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور عورتوں کے بھی ویسے ہی ہوخوخ ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں اچھائی کے ساتھ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یاد رکھو جس طرح تمہارا حق تمہاری بیویوں پر ہے اسی طرح تمہاری بیویوں کا حق تم پر ہے دیکھئے کہ وہ خوخ و فرس کیا ہیں میاں کے فرس اور بیوی کے خوخ بیوی کا شہر کے اوپر پہلا حق یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک اور برطاپ رکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان کے ساتھ بہتر سلوک رکھو بہتر سلوک کا مطلب یہ ہے کہ جب مرد خود کھائیں تو اس کے کھانے کا بھی انتظام کریں جس طرح خود پہنیں اسی طرح اسے بھی پہنائیں اگر اس کی طرف سے کوئی نہ پسندہ بات نہ فرمانی وغیرہ پینش آئیں تو پہلے اسے نصیت کی جائیں اگر نصیت سے کام نہ چلے تو پھر دوسرا وہ طریقہ اختیار کریں جن کا ذکر پیچھی ہوا ہے آپ کی بیوی بھی کسی کی لادلی بہن بیٹی ہیں آپ اس کی غلطیوں کو ایسے ہی نادان سمجھ کر معاف کر دیا کریں جیسے کہ آپ چاہتے ہیں آپ کی بہن بیٹی کی غلطی اس کے شہر ہر درگزار کر دیا کریں شہر اور بیوی جب شہر اپنی روٹھی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے بیوی کی نارض کی بیوی نارض ہو کر شہر سے بولنا چھوڑ بھی دیں مگر شہر سے محبت کرنا فکر کرنا پھر بھی نہیں چھوڑتی بیوی کی زد بیوی اپنے شہر سے اس وقت تک لڑتی ہیں یا زد کرتی ہیں جب تک اس سے پیار امید ہوتی ہیں جب وہ امید ختم ہو جاتی ہیں تو وہ لڑنا اور زد کرنا بند کر دیتی ہیں پاکزہ بیوی خوبصورتی اور پاکزہ بیوی برد سے خود کو ایک درجہ کم سمجھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ماں کی صورت میں تین درجہ بلند عطا فرماتا ہے میاں بیوی کی محبت دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے اور وہ بیوی کی خاون سے اور خاون کی بیوی سے محبت ہے موسیقی